بسم اللہ الرحمن الرحیم غافل جب انسان ہوتا ہے نتائج کیا نکلتے ہیں نیکی اور بدی کی بہجان سے انسان محروم ہو جاتا ہے بعض لوگ بڑے اقل مند بڑے دانا بڑے سمجھدار اپنے آپ کو سمجھنے والے لیکن شریعت نے ایک ہی بات کہی ہے صحیح حسنم کی روایت ہے لا يعرف معروفا وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرَ نیکی اور بدی کی شناخ ختم ہو جائے یہ غافل دل ہوگی دوسری بات اس کے سامنے گناہ کی کوئی حیثیت نہیں رہتی حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کی روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک آدمی سے گناہ ہوتا ہے لگتا ہے مجھ پہ پہ پہاڑ گر جائے گا منافق سے گناہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے ناک پہ مکھی بیٹھی ہے یوں کرتا ہے اُڑ جائے گی گناہ اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا اللہ حضور جلال ہم سب کو معاف فرمائے اور ایسی زندگی سے ہمیں بچائے جس سے انسان کے اندر خیر اور شر کا فرق کرنا جو ہے وہ ختم ہو جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسری نشانی بتائی عبادات میں سستی ہو جاتی ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا گُسَالًا نماز میں کھڑے ہوں گے تو اس طرح بیزاری کے ساتھ کے کس مصیبت میں پھنس گئے اور اگلا نقصان یہ ہوگا ایک وقت آئے گا جب موت کا وقت آ جائے گا ایسے بندے پہ جو غافل انسان ہیں قرآن کہتا ہے قَالَ رَبِّرْ جِعُونَ بندہ اُس وقت کہے گا اللہ ایک مرد میں واپس بیج دے لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَبْتِ شاید کہ اب میں عمل کر لو جو میں نہیں کر سکا اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہرگز نہیں ہمارا نظام یہ ہے جو دنیا سے چلا جائے وہ واپس کبھی نہیں آتا اِنَّهَا كَرِبَتٌ هُوَ قَائِلُهَا یہ تو کہنے والے کی بات ہے وَمِوَوَعِهِ مَرْزَخٌ إِلَى يُبْيُ بَعْزُونَ یہ برزخی زندگی ہے کسی نے عذاب لینا ہے تو یہ عذاب ملتا ہی رہے گا اس کی بدعامانیوں کی وجہ سے اور جو اچھنا انسان ہے وہ اللہ کی ریمتوں میں ہوگا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین یہ بتاتا ہے کہ آخرت کے دن بھی ایسے ہی ہوگا وہ کہے گا وَلَوْ تَعَائِدِ الْمُجْرِبُونَنَا كِسُوا رُعُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ مجرم جب سر جھکا کے سر لٹکا کے کھڑے ہوں گے اپنے رب کے سامنے کہیں گے ایک موقع دے دیجئے دنیا میں بھیجوہ دیجئے ہم اچھے عمل کریں گے آج ہمیں یقین آگیا ہے لیکن اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے وَلَوْ شِئْنَا لَآتِنَا كُلَّ نَسِنُ عُدَاهَا وَلَكِنْ حَقِّ الْقَوْلُ بِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ آج اس کا مزہ چکھو نہ پہلے جس کو تم نے بھلا دیا کہ دیکھا جائے گا جب وقت آئے گا دنیا کی زندگی کونسی بار بار ملنی ہے آگ میں بھی جائیں گے تم تمنا کریں گے لیکن یہ تینوں جگہوں پہ تمنایں کام نہیں آئیں گی وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَدَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَعْلِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ جب آگ کے اندر وہ بھونے جائیں گے تو کہیں گے اللہ ایک مرد بن دنیا میں بھیج دی ہم نے ایک کام کریں گے جو پہلے نہیں کر سکے اللہ حضور جلال فرماتے ہیں قَالَ اَقْسَعُوا فِيهَا وَلَا تُوْ كَرْلِكُونَ اللہ کی طرف سے ڈانٹ آئے گی چھپ ہو جاؤ جرد نہ کرنا دوبارہ بات کرنے کی تم نے دنیا کو سب کچھ نعمتیں ملنے کے باوجود بھی مرضیاں کی آج تمہاری مرضی چلنے والی نہیں ہیں آج میرا عدل نافذ ہونا ہے اور عدل کیا ہے تمہیں آنکھ کی انگارے ہی بننا ہے اور رہتی دنیا جو نہ ختم ہونے والی ہے تمہیں عزامی سینہ ہے اللہ حضور جلال ہم سب کو غفلت سے بچائے اور دل کی زیاہی سے محفوظ رکھے ہمارے دلوں کو جلا بخشے اور ایسے کام کرنے کی توفیق دے اس سے اقلا راضی ہو و آخر دعوانہ رحمدہ